بھارت میں گرو سکش پرمپرا ستیوکال سے چلی آ رہی ہے یہاں کا سکشہ کا اسطر آپ سب ہی کو معالم ہے کہ بہت بہت اوپڑھا سب دیشوں سے ویڈیارتھی یہاں پڑھنے کو آتے تھے اور اپنے دیش میں جا کر پرتشت گرو بن جا دیتے اس کی سفلتہ کا کیا راج ہے آج میں دس پرمک بندوں پر بات کروں گی سب سے پہلا بندو ہے شش کی شدہ آدر اور شدہ کا بھاو شش کا اپنے گرو کی پرتی آدر اور شدہ ہی اس پرمپرا کی مول بھاونا ہے گرو کو مان دیتے ہیں گرو کو آدر دیتے ہیں تو جیان کا پرواہ سجھ ہے جروب سے ہوتا ہے جب شش سمرپیت ہے تو گرو بھی اتنا ہی سمرپیت ہو جائے گا کہتے ہیں گرو کو ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ میں پاترتہ آ جائے گی تو گرو آپ کی سامنے ہوگا دوسرا پرمک بندو ہے انساشن گرو کی سکشائیں اور نیموں کا پالن کرنا شش کی پرمک جمعیداری ہے اور گرو کیلئے سب شش برابر ہیں چاہے وہ راجہ کا لڑکا ہو بھنی سیٹھ کا لڑکا ہو چاہے گریب بچہ سب کو انساشن کا پالن کرنا ہوگا انساشن سیشش میں آتنا سنیم آتنا رشواس آتا ہے اور اس کو ہر پرستیتیوں میں رہنا آتا ہے تیسری چیز ہے سمرپن اور نشتھا اس پرمپرہ میں شش کا گرو اور سکشا کے پرتی پورن سمرپن ضروری ہے نشتھا کے بینا گہرے گیان کی پرابتی سمبھو نہیں ہے پہلے گیان ہوگا پھر آتما گیان ہوگا سب آدمی آتما گیان کے ہی لیے جیون لیتے ہیں دھائرے اور ستھرتا یہ بھی دونوں چیزیں بہت important ہیں گہرے گیان اور انبھوک کو پرابت کرنے کے لیے دھائرے اور نرنترتا continuity پرسیورنس کی آوشکتہ ہوتی ہے شش کو دلزی بادی چھوڑ کر گری کی ہر بات کا گرہن کرنا چاہیے اور اسی طرح سے کرنا چاہیے جیسے گرو چاہتے ہیں سویم کو گرو کی پرتی سمرپیت کرنا شش کو اپنی ویکتیگت اکشاؤں کو چھوڑ کر گرو کے مارک درشن پہ اپنے ویکتیتو کا نرمان کرنا ہے تب ہی شش اچانیوں کو پرابت کر سکے گا پھر آتا ہے سوادھیایے سوادھیایے بھی بہت important ہے گرو دوارا جیان کو آتما ساتھ کرنے کے لیے سادھائے بھی اتنا ہی مہتو پور ہے اس سے شش کا آتما گیان اور آتما بشواز بڑھتا ہے گرو کا مارک درشن اور شش کا پالن شش کا گرو کی سکشاؤں کا پالن کرنا آوشک ہوتا ہے گرو کا مارک درشن ہی شش کو صحیح دشاہ پہ بڑھنے کے لیے سہائک ہوتا ہے جگ تک اچھا گرو نہیں ملے آپ سکسس کو اور حسوچائیوں کو نہیں پرابت کر سکتے آتما بندو ہے سہجتہ اور سرلتہ اس پرمپرا میں اہنکار کی کوئی جگہ نہیں ہے انفیکٹ اہنکار ہوگا تو آپ گیان نہیں پرابت کر سکتے گرو اور شش دونوں کا سہج اور سرل ہونا سفلتہ کا مول منتر ہے پرشن پوچھنے پر اور سیکھنے کی کھلی سوچ ہونے چاہیے اس پرمپرا میں شش کو گرو سے پرشن کرنا اور سیکھنے کے پرات اتسک رہنا جگہان کو اور بڑھاتا ہے اور جگہانوان مناتا ہے اور ادھک سمردھ بناتا ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے سرچچو گرو کی پرتی آبھار گرو دوارہ پردان کے اس سکشہ کے پرتی آبھار بیقت کرنا شش کا ایک بہت بڑا کرتا ہے ساری زندگی اس کو کرتگی رہنا ہے یہ پرمپرا گرو شش کے سمبند کو اور گہرا بناتی ہے گرو شش پرمپرا کا یہی آدرش بھارت ورش میں آدھکال سے چلا آیا ہے جو ہمیں آدرش شش بناتا ہے اور ہر شش کو آتمنیر بھر سہنشیل اور سماج کی پرتی زندگی دار بھی بناتا ہے آپ کی جو بھی کمنٹس ہوں اس کو سرل اور سہج بھاشا میں آپ پیقت ضرور کریں تب ہی ہم اچھے سکارات میں ویڈیو آپ کو دے سکتے ہیں موسیقی